بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا عبدًا علی حبیبکا خیر الخلق کلہمی وعلی آلہ وآلہ 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 وسلم اللہ تعالیٰ کے بہد و بشمار رحسان کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں رحمت وآلہ برکت وآلہ نعمت وآلہ شرافت وآلہ عزت وآلہ ماہ مقدس ماہ رمضان عطا فرمایا ہم اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنتے ہیں تو ہمیں اس سسلے بڑی عظیم ترین نویدیں ملتی ہیں آجم ایہا کنستعین اس سسلے میں یہاں موجود ہیں اور انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو روزانہ رمضان کے تیسوں روزوں میں ہمارا آپ انشاءاللہ شامل رہیں گے ہمارے اس سسلے کا انداز ہی ہوگا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم ابتدا میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثیں پیان کریں گے اس کے بعد جو ناظرین اور سامعین نے ہمیں سوالات بھیجوائے ہوں گے جیسے آج میرے پاس سوالات ہیں تو ہم ان کے استخاروں کے بعد ان کے جوابات جو ہے وہ مطبعنے کے دیا کریں گے تو ہم چلتے ہیں پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر جس کے بارے میں ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے کہ پورا سال رمضان رہے کتنی بڑی بات ہے ہم اپنے اندر کے انسان کو دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارا اندر کا انسان جو ہے ہمیں کہتا ہے رمضان تو کیا ہے ہم تو پھز گئے ماذا اللہ ماذا اللہ ایسا ہرگز مسلمان کو نہیں سوچنا چاہیے بلکہ مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت و عزمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر سال رمضان عطا فرماتا ہے رمضان نیکیوں کی کان ہے اللہ تعالیٰ ہم ایسے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے پہلا سوال جو ہے میں شہر کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ بعض اوقات گھر کے مسئلے ہوتے ہیں تو ہاں ایک نام کی دو دنیا میں بہت شمال لوگ ہوتے ہیں اس لیے پھر ملاسب نہیں ہیں ہاں بعض سوالات میں شہر کے نام بھی لے رہیں گے پہلا سوال ہمارے پاس نورین فاطمہ کا آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ برے خواب آتے ہیں رشتوں کے مسائل ہیں اور طبیعت ناساز رہتی ہیں تو بیٹا میں نے استخدارہ کیا ہے اس میں کوئی اشارہ ایسا نہیں آیا کہ خدا نہ خواستہ آپ کے اس برے خواب اور رشتوں میں رکاوٹ اور آپ کی طبیعت کی علالت کے پیچھے کوئی شیطانی اثر یا نظر برد جادو یا بری اثرات ایسی کچھ نہیں ہے ہاں بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ رمضان کا مہینہ دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے اور بالخصوص جب سہر کا وقت ہوتا ہے ویسے تو پورا سال ہم اس وقت شاید سوتے رہتے ہیں مگر سہری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے ہم چار بج اڑ جاتے ہیں یا اس سے پہلے اڑ جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سہری کرتے ہیں تو سہری کے بعد ہمارے میں اتنا وقت ہوتا ہے کہ فجر کی آزان جو ہے ابھی کچھ باقی ہوتی ہے تو ہم دو رقعت اس وقت تحجد ادا کریں اور آقا فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے یوں ارشاعت فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے یہ اس نے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں دینا چاہتا ہے چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب التجائیں کریں درخواستیں کریں اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اکتالیس مرتبہ رات کو سوتے ہوئے وضو کر کے سوئے اور سور اخلاص پڑھ کے سوئے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی یہ رشتے کا مصطحل ہو جائے گا برے خواب برے خواب آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان وضو کر کے نہیں سوتا کیونکہ حدیث پانس ثابت ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کر کے سوتا ہے تو پوری رات اس کے دائیں بائیں دائیں طرف جو ہے ایک فرشتہ اس کا چوکی دار نگے بان بن کر رہتا ہے جو شیطان کے حربوں سے اسے بچاتا ہے تو وضو کر کے سوئیں دوسرا ہمارے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات سے پتہ جلتا ہے کہ آیت القرصی پڑھ کے سوئے اچھا آیت القرصی وہ آیت ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کے گھر کو تو امان ملتی ہے لیکن اس کے پڑوسیوں کو بھی امان مل جاتی ہے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی چور داخل نہیں ہوتا تو چور داخل نہیں ہوتا شیطان داخل نہیں ہوتا ایک تو یہ کہ برے خواب بچنے کے لیے سواب کی نیت سے وضو کریں آیت القرصی پڑھیں اور تینوں کل سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناز تین تینوں پڑھ کر یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے کہ آپ یہ تین کل پڑھتے اور اپنے دست کرم پر دم کرتے اور پھر سر سے لے کر پورے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے یہ سنت ادا کر کے سوئیں انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی بقیہ آپ چاہتی ہیں کہ صحت کے لیے تو چونکہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے قرآن بہترین دوا ہے چنانچہ ہم چودہ قرآن کی آیتیں بزریا پوسٹ کراچی کے باہر دنیا بھر کے ملکوں میں بھیجواتے ہیں ان کو پانی میں گھول کر پینا ہوتا ہے اور اہلِ کراچی سے کہتے ہیں وہ خود آجا ہمارے پاس خواتین ہیں تو خواتین کے سیکشن میں آجائیں مرد میرے سے ملنے میں تو وہاں زور میں بھی ہوتا ہوں اثر میں ہوتا ہوں تو ہم وہ قرآن پاک کی آیتیں پانی میں گھول کر دیتے ہیں اور وہ پانی کا استعمال کرنے سے بھرائے راست پیارے آقا کا فرمان ہے کہ قرآن بہترین دوا ہے تو انشاءال جب ہمارے بدن میں پانی پہنچتا ہے تو کافی بیماری دور ہو جاتی ہیں تو جو کراچی اس کے باہر ہیں ان کو میرا پتا سیلانی ویلفیر بہدر آباد کراچی اتنی سی بات ہے سیلانی ویلفیر بہدر آباد کراچی اور جوابی لفا بیجنے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنا ایڈا صحیح لکھ بیجیں تاکہ ہم خود ہی آپ کو بیجیں آپ امریکہ سے بیجیں گے تب بھی آپ کو پہنچے گا آپ حیدر آباد سے بیجیں گے تب بھی پہنچے گا اور جو کراچی کے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ نماز پڑھنے زور کی ہمارے سوا بجے زور کی نماز ہوتی ہے اور اثر کی نماز ہوتی ہے پونے چھے بجے سیلانی مسجد جو کہ بادر آباد کے راؤنوں پر موجود ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا نوری ناب پر اپنی خاص رمض فرمائے دوستو مسئلہ کراچی سے آیا ہے یہ ہے محمد شفیق صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے گھرے لوں مسائل بھی ہیں اور کاروبار کی پریشانی بھی ہیں دیکھئے آج کل تو جہاں لوگ ڈاؤن کی زندگی میں گجھدہ رہے نا تو مسائل کے کامبار بڑھ چکا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَنَّهَرُ مَاشَا دن کام کے لئے اب بندہ کام کے لئے نہیں نکلے گا تو پھر گھر میں بیٹھ کر کیا ہوگا کتنا ایک دوسرے کے چیروں کو دیکھیں گے تو بچ جو بات قرآن پاک کا نور ہے وہی سب سے بڑا نور ہے چنانچہ رمضان کریم کی برکتیں حاصل کریں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی حاضر ہوئے کہ جنہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں فقر و فاقع ہے تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم جب گھر میں داخل ہو تو مجھ پر سلام کر لیا کرو جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہہ دیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ صرف اتنا السلام علیکم اس کے بعد ایک مرطہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو اور اس کے بعد ایک مرطہ مجھ پر درود شریف پڑھ لیا کرو یہ تین باتیں آقا نے فرمائی کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو گھر والوں کو اور اگر اس کے بعد ایک مرطہ سورہ اخلاص پڑھو اور اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھو یہ تین باتیں آقا کریم نے انہیں اشارت فرمائی اور اس کے بعد سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی ملاقات کر کے چلے گئے چند دنوں کے بعد جب وہ لوڑ کر آتے ہیں تو وہ عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ سے پہلے ملا تھا ہمارے گھر کے حالات ایسے تھے کہ ہم فقر و فاقہ میں رہتے تھے اور آج ہمارے گھر کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم خود بھی کھاتے ہیں پڑھو سی کو کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان باتوں عمل کرنے کی توفیتہ فرمائے انشاءاللہ دیکھتے رہیے گا ایہا کنستعین ہمارا یہ سلح انشاءاللہ روزہ اللہ کچھ کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی رہیں گی ہر بات کو کرنا ہے ثواب کی نیت سے ثواب خزانہ ملے گا اور انشاءاللہ مسائل بھیل ہوں گے آمین یا رب العالمين